اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کر کیونکہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں دراز کی کچھ انبوکسنگ کے ساتھ کچھ پارسلز میرے رہتے تھے جو مجھے ریسیب ہوئے تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی انبوکس کر دیتے ہیں میں نے منگوایا وہ تھا دراز سے ایک سینڈوچ میکر اور ساتھ ایک الیکٹر کیٹل کیٹل آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں جو ہے بہت مین ضرورت بنی ہوئی ہے گیس کا بہت ایشو ہوتا ہے کیٹل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں چائے بنا سکتے ہیں پانی کرم کر سکتے ہیں انڈے وغیرہ بوائل کر سکتے ہیں تو ملٹی پرپس چیز ہے سب سے پہلے جو میں نے انبوکسنگ کیا ہے تو مجھے یہ سینڈوچ میکر ریسیب ہوا ہے بہت ہی پیارا تھا کام کیسا کرتا ہے یہ تو میں یوز کرنے کے بعد بتاؤں گی لیکن یار بہت ہی مطلب کہ اس کا سائز بہت ہی اچھا تھا اتنی زیادہ جگہ بھی آپ کی کبر نہیں کرتا اور بہت ہی زیادہ کیوٹ سا بنا ہوا تھا اور اس کی ریویوز بہت اچھے تھے یہ تو یوز کروں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو لنک بھی میں آپ کو دے دوں گی دسکرپشن باکس میں تو جی اپنا سیکنڈ پارسل بھی میں انبوکس کر رہی تھی اور میں نے ویڈیو جو فاس فارور پہ لگا ہی ہوتی اور یہ جی وہ جو میں کیٹل کی بات کر رہی تھی وہ کیٹل تھی نیشنل کی کیٹل ہے اس کے ریویوز بھی بہت اچھے ہیں وارنٹین کی کوئی نہیں دی گئی بس یہ ہے کہ آپ ان کو ویڈن فارٹین ڈیز میں آپ ایکسٹین کروا سکتے ہیں لیکن یار میں پہلے بھی یوز کر رہی ہوں میرے پاس یہ ہے کافی اچھی مطبق ہے اس کی کوالٹی بھی اور ورگ بھی بہت زیادہ اچھا کرتا ہے تو اس کے باجی میں کچن میں آگئی تھی ویکلی جو ہے لنج پرپیشن میں کر رہی تھی بسیکلی میں دو طرح کی پرپیشن کرتی ہوں ایک ویکلی ہوتی ہے ایک منتھلی تو منتھلی تو یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کے کباب وغیرہ شامی کباب ہو گئے سپرنگ رولز وغیرہ بنا کر دیتی ہوں ویکلی جو ہوتا ہے وہ میرے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بعض اوقات ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے جو ہے چار سلائس لیئے ہیں جن کو جو ہے میں نے جو ہے چاپ کر لیا تھا اور ان کے جو ہے سائٹ کی کناریاں اتارنا بھول گئی تھی لیکن مزے کی بات کے چاپ کرنے کے بعد وہ کنارے الگ سے ہو گئے جو میں نے آپ کو شو کیا ہے یہاں پر میں چکن نگٹ بنانے لگی تھی یہاں پر میں نے ہاف کے جی بون لیس چکن لیا ہے تھوڑا سا ادرک اور لیسن ڈال دیا تھا پیس موجود نہیں تھا ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا تھا سویا سوس ہاف ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اور میں نے ہاف ٹی سپون اس میں پیپری کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں بلیک پیپر کالی میرچ ڈال دی تھی ان کو جو ہے اچھی طرح سے میں نے چاپ کر لیا تھا اور چاپ کرنے کے بعد بیٹر جو ہے آپ کا کچھ اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹیز تمام چیزوں کی اپنے اکارڈنگ جو ہے بڑھا سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو شیپ دینے کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے آئل سے گریز کر لیا تھا اس سے بہت ایزی لی جو ہے آپ جو ہے نگٹس کو شیپ دے سکتے ہیں اور نگٹس کو یار کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا جو ہے نا پتلے بنائیں اور چھوٹے کیونکہ جو ہے نگٹس ہیں نا بننے کے بعد جب ان کی آپ کوٹنگ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پھول جاتے ہیں اور پھر پکنے وغیرہ میں جو ہے نا بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں نگٹس کو شیپ دے کے میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے دیفریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ ان کی کوٹنگ کرنے میں آسانی ہو جائے اتنی دیر میں یہاں پر میں چپس تیار کرنے لگی تھی اور چپس جو ہے میں نے دیفریز کر کے رکھنے تھے یہ ان مدرز کے لیے بہت آسانی رہتی ہے جو کہ ورکنگ لیڈیز ہیں میں نے چپس کی شیپ میں کٹ کر لیا اور چپس کی شیپ میں آپ نے کٹ کرتے وقت یہ دیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ پتلے نہیں کرنے تھوڑے سے ان کو موٹے رکھنے ہیں اور پھر اس کو جو ہے میں نے پانی میں ڈال کر نمک کے ساتھ بھگو دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے اس سے جو ہے نمک جو ہے آپ کے چپس کے اندر بہت اچھی طرح سے چلا جاتا ہے اور وہ جب پکتے ہیں تو ان کا بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے بس جلدی ہل دی سے ہاتھ جو ہے میں چلا رہی تھی اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا چکن بون لیس میرے پاس پڑا ہوا تھا اور دو سے تین دانے جو ہے آلو کے لے کے ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کے یہاں پر میں بنانے لگی تھی مایو بالز اس کی ریسپی میں نے دیکھی تھی اور میں نے بنایا تھے سب کو بہت پسند آیا تھے تو میں نے کہا چلے لنچ کے لیے بھی آپ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر کیا ہوا کہ آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے بوائل ہو چکے تھے ان کو میں نے میشر سے میش کر دیا تھا اور چکن جو ہے اس کو میں نے شریڈ کر دیا تھا ان دونوں کو آپ نے پھر اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر ڈالی تھی نمک جو ہے آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر ایڈ کیا تھا اور جسٹ اس میں جو ہے میں نے میونیز ایڈ کر دی تھی اس سے جو ہے چکن بالز جو ہے بہت اچھی بنتی ہیں ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر اس کی بھی میں نے کیا کی تھی کہ ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کی بالز بنا لی تھی آپ کو اسی بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن بالز ہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹ رہتے ہیں اس چیز کی طرف سو میں نے یہاں پر جلدی جلدی سے اس کی بالز بنا کے ان کو بھی ڈی فریزر میں رکھ دیا تھا آئل سے اپنے ہاتھوں کو پہلے گریز کر لیا تھا کیونکہ اس سے جو ہے بہت آسانی رہتی آپ چیز بھی شیپ میں بنانا چاہیں شامی کباب بنائیں نگٹس تو اس میں بہت آسانی رہتی ہے مایو بالز کو بھی بنا کے میں نے ڈی فریزر میں رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر میں جو ہے آلو کا بھی ٹائم گزر چکا تھا میں نے اس کو آلو کو کیا کیا کہ پانی سے اس کو نکال لیا اور پانی سے نکالنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو بوائل کیا یہ ریسپی میں نے نیٹ سے ہی دیکھی دی میں اس کو فالو کرتی ہوں کافی اچھی ریسپی ہے اگر آپ کو بھی مطلب کرنا ہوں اس طرح سے آپ کر کے دیکھئے گا لیکن یہ بوائل کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ صرف ایک بوائل آنے دینا ہے آپ نے اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا وانہ یہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے اور بوائل ہونے کے بعد اس کو پانی سے نکال کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے اتنے میں میں نے کیا کیا کہ نگٹ کی کوٹنگ سٹارٹ کر دی کوٹنگ کے لیے سیم وہی میتھٹ ہوتا ہے میدہ لے لیں ساتھ انڈا لے لیں انڈے کے ساتھ جو ہے کرمز وغیرہ اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ ہیں تو وہ ٹھیک ہے نہیں تو آپ تازے بھی بنا سکتے ہیں سو جو ہے میدے سے لگا کے انڈا اور انڈا سے لگا کے کرمز کے ساتھ جو ہے میں نے اس کی اچھے سے کوٹنگ کر دی تھی اور یہ جو ہے نا آپ کو ایک سیٹسفیکشن بھی دیتا ہے کہ یار آپ کے بچے جو بھی کھا رہے ہیں صاف سترہ ہے ظاہر ہے سکول سے بھی ملتی ہیں چیزیں کینٹین وغیرہ سے بھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے کوٹنگ کر کے نگٹس کو اگین میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا پھر اس کی جو ہے سیف اس کو کس طرح کرنا ہے وہ میں اینڈ میں بتاؤں گی آپ کو اسی طرح جو ہے بالز جو ہیں مایو بالز ان کو بھی میں نے میدے میں انڈے میں اور بریڈ کرم کے ساتھ ان کو بھی کوٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ڈی فریزر میں رکھ دیا تھا ڈی فریزر میں رکھنے سی ہی ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنی جان میں آ جاتے ہیں جب آپ ان کو پھر فریز کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ آسانی رہتی ہے مایو بالز جو ہم نے تھوڑی سی بنائی تھی تو یہ آپ فریش بنا سکتے ہیں اتنا ٹائم نہیں لگتا بر یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دن دفعہ جو ہے آپ کا لنچ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اتنی دیر میں آلو تھنڈے ہو گئے تھے آلو میں میں نے کیا کیا تھا دو ٹیبل سپون میں نے کارن فلور کا اور ایک ٹیبل سپون میں نے میدے کا ڈال دیا تھا اور اس کی جو ہے اچھی طرح سے میں نے مکسنگ کر لی تھی مکسنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے سے مراد یہ ہوگا کہ جتنا بھی ایکسٹر جو ہوگا نا کارن فلور اور میدہ وہ اس میں سے نکل جائے گا اور پھر آپ اس کو جو ہے سیف کر سکتے ہیں اور سیف کر کے آپ 10 to 15 ڈیس کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ آسانی رہتی ہے آپ اس طرح سے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو ریڈی کر کے رکھ دیں تاکہ سکول کے ٹائم پہ آپ کو جو ہے پرابلم نہ ہو اب یہاں پر میں نے اس کو چھان لیا تھا اور اس طرح کے زپ لک والے جو بیگز ہوتے ہیں اس میں اس کو میں پیک کر کے رکھ دیتی ہوں بہت ہی جو ہے کنوینینٹ بھی رہتا ہے سیف بھی رہتا ہے ائر جو ہے فری رہتا ہے تو مطلب کہ آپ کے 10 ڈیس تو ایزیلی آسانی سے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اگین بنا لیں اور اگر فریش بنانا چاہتے ہیں تو رات کو اس کو کاٹ کے اور پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے جو ہے آپ اس کو تل لیں وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے سو بچے جو ہے اس کو بہت بریفر کرتے ہیں باہر والے جو ہوتے ہیں چپس وغیرہ اوپا وغیرہ کے تو یہ اسی طرح کے بنتے ہیں اور اتنی دیر میں جو ہے اسی زپ لک بیگ میں ہی میں نے نگٹس کو بھی اسورٹ کر دیا تھا اور سیم جو ہے اسی میں میں نے اسی طرح کے بیگ میں بالز کو بھی اسورٹ کر دیا تھا اور جو مایو بالز کا جو ہے کلپ لینا بھول گئی تھی جب میں اس کو اسورٹ کر رہی تھی سو یار یہ جو ویڈیو آپ کو یہاں پر مل رہی ہے نا 5 to 6 منٹ کے لیے یار اس کے پیچھے میری بہت محنت لگی ہے مطلب کہ تین گھنٹے تو کہیں بھی نہیں گئے تین سے چار گھنٹے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو کچھ بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دو ساتھ ساتھ چینل پر اگر نیو ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ